ابھی پچھلے جمعہ میں میں نے کہا تھا نا کہ کوئی شیخ الوظائف ہیں انہوں نے یہ وظیفے یہ لوگ بتائیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو تو وہ کلیپ چلے نا تو اس میں نیچے لوگوں نے وہ اتنے گالیاں نکال لیئے میں کمنٹس نہیں پڑھتا لیکن اس میں میں نے کمنٹس بڑے خاص تھا کہ کیا ہوتا یعنی لوگوں کو اس قدر دور کر دیا ہے نبی کی زندگی سے کہ اب لوگ نبی کی زندگی سننا نہیں چاہتے بزرگوں کی بات سننا چاہتے ہیں تو پتہ بھی گھر تو وڑا مولوی بڑھے ہیں مجھے کسی نے لکھا تو وڑا مولوی بڑھے ہیں تو انہوں نے کی پتہ کہ شیخ الوظائف کون ہے تمہیں کیا تمیز ہے وہ شیخ الوظائف نے وظیفہ بتایا ہے مجھے تڑی انہوں نے کہا وظیفہ بتایا ہے اس نے کہا کہ ایک شب برات والے دن تھوڑے سے چاول لو تھوڑے سے چاول لے گئی پہلے گیارہ دفعہ دروسی پڑھو بعد میں گیارہ دفعہ دروسی پڑھو پھر عبدالرزاک ریار رزاکو پڑھ کے وہ اپنے پرس میں رکھ لو وہ چاول یا کسی علماری میں رکھ لو بس جب تک وہ چاول علماری میں پڑھے رہیں گے جس پرس میں وہ چاول پڑھے رہیں گے اس میں پیسے کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے سبحان اللہ تیری خیر ہو گئے تیرے شیخ الوضائف دی جی میں پی آ کمال کر دیا اور لوگوں کی ایسی مت ماردی خدا کی قسم لوگوں کو نبی کی بات بتاؤ تو نبی کی نہیں سنتے وزیفیں سنتے اور یہ مجھے سکھرہ صاحب نے بتایا انہوں نے کہا کہ آج سے آٹھ سو سال پہلے ملہ علی کاری رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث ملہ علی کاری کو شاید ہی کوئی دیندار ایسا آدمی جو ان کو نہ جانتا ہو انہوں نے آٹھ سو سال پہلے اس بات سے تنگ آکے کتاب لکھی تھی کتاب لکھی تھی حضب العظم اس کتاب کا نام ہے حضب العظم لکھ لو تم بھی لکھ لو اس میں کتاب میں انہیں کیا لکھا اس کا جو شروع کا جوتا ہے دباچہ سے وہ کہتے ہیں اس میں کیا لکھا انہوں نے انہوں نے کہا یہ میں کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے اپنے بزرگوں کے وزیفوں پہ زیادہ یقین کر رہے ہیں نبی کی بات پہ یقین کرنا چھوڑ دیا ہے یعنی نبی کی بات کو نیچے لے گئے ہیں بزرگ کی بات کو اوپر لے گئے ہیں کمال کر دی میرے ذمہ ہے شیخ البزائف صاحب میرے ذمہ ہے کہ میں نے ہر شیخ کی بات کو نیچہ کرنا ہے نبی کی بات کو اوچھا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے مجھے زندگی تند اصطیدی میں نبی کی بات کو اوپر کروں گا مجھے اس بات سے انکار نہیں ہے کہ جو وزیفہ بتاتے ہیں وہ کوئی نجائز ہیں غلط ہیں وہ کسی بزرگ نے کوئی وزیفہ پڑھا اب وہ بزرگ عامال والے تھے تقوے والے تھے پرہیسگار تھے ان کا علم تھا ان کا عمل تھا انہوں نے کیوں وزیفہ پڑھا ان کو فائدہ ہوا ان سے فائدہ ہو گیا آگے رو نے بتایا لوگے مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے بھئی ان کو تو فائدہ ہو گیا تمہیں نہیں ہونا اس سے ان کو ان کے تقوے پہ ہوا تھا تیرا تقویٰ بیسا ہے اگر نہیں یہ تمہیں نہیں ہوگا لیکن میرے نبی کا وزیفہ تو گناہگاروں کے لیے ہے گناہگار سے گناہگار بھی پڑھے گا خدا کی قسم اس کو بھی نفع ہوگا کیوں کہ وہ وظیفہ نبی کا وظیفہ وہ ہے جو اللہ سے نکلا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا ہے اللہ کے حبیب نے جن الفاظ کو اپنی زمان احد اثر سے نکالا ہے ان الفاظ نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں ان کے قبول ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے باقی باقی کچھ کے قبول ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوں لیکن ہمارے اس برے صغیر میں یہ ظلم ہوا ہے مجربات مجرب کیا مجرب کرو مجرب بھی لیکن کیا تم نبی کے بات کو چھوڑ کے مجرب کرنے چاہتے ہو بیٹھے ٹی وی پہ کتب آن لائن فلانہ آن لائن ٹماکہ آن لائن آلم آن لائن لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں بلا وجہ اور وہ باتیں بتا رہے ہیں یقین کرو جنت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے